پہلے تو فیس بک کے ذریعے ویدیشی یفتی کو شادی کا چھانسہ دے کر پنچ کلا کے یوکھ نے بھارت بلایا پھر کئی دنوں تر اپنے پاس رکھنے کے بعد عاروپی اس کے پیسے اور زمان لے کر فرار ہو گیا ساون پوری علاقے میں لاچار اور بے بس ویدیشی یفتی کو گھومتے دیکھ لوگ اس کی مدد کو آگے آئے پوچھتاچ میں یفتی نے اپنا نام تتوہ ایلن بتایا اور بتائے کہ وہ روس سے آئی ہے سکول سے آ رہا تھا تو گری نمبر ایک میں وہ رشن ایڈی وہاں پہ کھڑی ہوا تھا جیسی میں وہاں تک پہنچا تو سامنے سے دو بائک والے ان کے ساتھ ہی تھیں جیسی میں وہاں پہ پہنچا وہ اسی ڈائریکشن میں بھاگ گئی جدر سمال رہا تھا اتنے میں موڑا اور ان کے پیچھے کافی دیر تک لگ بگ سو دوسون میٹر ان کے پیچھے گیا پر وہ بائک پہ تھے اور بہت تیز آگے چاہی پھر میں واپس اس لیڈی کے پاس آیا اور وہ پریشان لگ رہی تھی پھر میں نے کومنیکیٹ کرنے کی کوشش کری لیکن کوئی بھی لائنگویج کومن نہیں تھی نہ انہیں انگلیش بھی آتی تھی تو کومنیکیشن میں پرابلم ہوئی بات اتنا پتہ لگا کہ انہیں ان کا سمان چوری کری ہوئے ہیں گول ٹرانسلیٹ کے ذریعے کومنیکیٹ کرنے کی کوشش کری اور تھوڑی بہت بات پتا چلی کہ کیسے انہیں وہ لے کے آیا تھا وہ چنڈی گھر میں رکھی ہوئی تھی اور یہاں پہ انہیں چھوڑ گی تھی لگیا اور اتنے میں ہم نے پولیس کو بلا لیا اور آگے انیسٹیویشن پولیس پیڑی تھی یفتی نے پولیس کو بتایا کہ تیپک اس نے اپنے ماتا پتا سے ملوانے کی بات کہہ کر جہادری لے کر آیا اور اسے ساورپوری میں چھوڑ کر موبائل سمیت نو لاک تریانوے ہزار روپے لے کر چمپت ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ تیپک اور یفتی ایک سال سے فیس بک کے ذریعے چیٹنگ کر رہے تھے اس نے یفتی کو بتایا تھا کہ وہ خود ایک کمپنی کا سی ای او ہے جبکہ وہ انشورنس کمپنی کا ایچینٹ ہے اپنی پلاننگ کے مطابق آروپی نے یفتی کو پیسے لے کر آنے کے لیے کہا تھا پولیس نے آروپی کو اب گرفتار کر اس سے لوٹ کا سامان بھی برامت کر لیا ہے سوچنا ملی کہ کوئی فورن لیڈی ہے اور اس کو کوئی چھوڑ کے آوستہ میں اور چلا گیا ہے بات چیت کرنے ہی کوشش کی تو پتا لگا کہ اس کی جو بھاشا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نہ اس کو ہماری بھاشا سمجھ میں آ رہی ہے نہ انگلیش نہ ہندی تو پھر اس کا بیگ اس نے اپنا پاسپورٹ دکھایا چیک کرنے پہ پتا لگا کہ وہ ایک رشیان نیشنل ہے جو کی موسکو میں رہتی ہے ہاں اس جو وہ اپنے دیش سے لگ بگ چودہ آزار چھو سو چھین یو ایس ڈالر لے کے آئی تھی وہ اس نے چھین لیے جب اس کو چھوڑا ہے اس نے یہاں اور ایک اس کا موبائل فون وہ اس کے ہاتھ سے چھین کے بھاگ گیا یہاں اس کا کوئی ریلیٹیو نہیں تھا پوچھتاش پہ صرف یہ پتا لگایا کہ بھئی کوئی ریموٹ سیریہ میں اس کو چھوڑ دیں گے گھبرا کے واپس لے جائے گی اور ہمارے اس اپراہد کا کسی کو پتا نہیں چلے گا شادی کا خواب اپنے دل میں سجائے ریشین یفتی کو کیا پتا تھا کہ اسے یہاں آ کر اتنا بڑا دھوکہ ملے گا یفتی بھارت میں چھے اکتوبر دوہزار انیس تک ٹورسٹ ویزا پر آئی تھی فیلحال یفتی کو روس کی ایمبیسی کے حوالے کر دیا گیا ہے آر نائن ٹی وی کے لیے یمنا نغر سے رن سنگ چوہار کی ریپورٹ